اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کا جس کے مختلف علاقوں میں گہری سماغ چھائی ہوئی ہے لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک موٹر وی پر بھی گہری سماغ ہے لاہوریوں کو عام دورفت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے اور موٹر وی پر بعض مقامات پر حد دینے گا دو سو سے تین سو میٹر رہ گئی ہے موٹر وی پولیس نے ہدایت کی ہے کہ ڈرائیور گاڑیاں آہستہ چلائیں اور فاغ لائٹس استعمال کریں لاہور کا موسم اس وقت کیسا آئے جانتے ہیں جیو نیوز کی نمائندہ نوین علی سے جی نوین لاہور میں سماغ کی کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ جی بلکل جیسے دن گزر رہے ہیں سردی بڑھ رہی ہے اور سماغ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور حد نگاہ ہر دن کمی کی طرف آ رہی ہے اور سماغ کی صورتحال اب زیادہ ہو گئی ہے اور اب بھی جو حد نگاہ ریکارڈ کی گئی ہے وہ دو سو چالیس سے لے کر تین سو بیس تک جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ جو کھلے علاقے ہیں جیسے ایک پورٹ والی سائٹ یا اگر موٹروی کی بات کریں تو وہاں پر حد نگاہ ایک سو چالیس سے لے کر دو سو بیس تک جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے موٹروی پر جو ہے لاہور سے پنڈی بٹیاں تک جو ہے وہ اس وقت بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے موٹروے حکام کے جانب سے یہ ہدایات جاری کی جاری ہے کہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور اپنی رفتار آہستہ رکھیں دوسری جانب جو شہر میں فوگ پڑھ رہی ہے اس کے اوپر بھی طیبی ماہرین اور جو محکمہ موسمیات کے لوگ ہیں وہ بھی ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہے بچے اور بڑے اور سپیشلی جو مختلف سانس کی بیماریوں میں مختلف مریض ہے وہ اس فوگ میں وہ اس جو سموگ ہے اس میں نکلے سے باہر نکلے سے پرہیز کریں اور اگر باہر نکلنا لازم ہو تو ماس کا آئی ڈروپس کا لازم استعمال کریں اور اگر محکمہ موسمیات کے بارے میں بتاؤ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سموگ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک بارش نہیں ہوتی اور بارش کا آئندہ ایک ہفتے تک ابھی تک کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا بہت بہت شکریہ نبیل ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے موسیقی